خسور کی ننی زینب کو قتل کرنے والا درندہ انجام کو پہنچے گا مجرم امران کو سترہ اکتوبر کو پھانسی دی جائے گی انصداد دہشت گردی کی عدالت نے مجرم کے بلیک وارنٹ جاری کر دیئے صدر پاکستان مجرم کی رحم کی اپیل مسترد کر چکے ہیں قومی اور صوبائی اساملی کی سینتیس نشستوں پر زمنی انتخاب چودہ اکتوبر کو ہوگا دس سے زائد سیاسی جماعتیں اور تین سو آسی امیدوار میدان میں پہلی بار اوورسیز ووٹرز آن لائن ووٹنگ میں حصہ لیں گے امیدواروں کے لیے ووٹرز کو لبھانے کے لیے آخری چند گھنٹے انتخابی مہم آز رات بارہ بجے ختم ہو جائے گی جاجز کا اعتصاب شروع کیسی سے ریایت نہیں ہوگی لوگ رو رہے ہیں عدالتوں میں کام نہیں ہو رہا ماتحد عدلیہ کی نگرانی کے قوائد سے متعلق کیس میں چیف جاسٹس کے سخت ریمارکس کہا کام نہ کرنے والے جاجز کے خلاف میس کنڈک کی کارروائی ہوگی لاہور ہائی کورٹ ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہے مرات سب مانگتے ہیں بتائیں کس نے کتنا کام کیا سوپرین جوڈیشنل کانسل کا چوبیس گھنٹے میں دوسرا بڑا فیصلہ چیف جاسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے خلاف تمام شکایات خارج جاسٹس انورکاسی کو کلین چٹ مل گئی میس کنڈک کے تمام انظامات سے بڑی چیف جاسٹس ہائی کورٹ کے خلاف چار شکایات تھی جو ہمارا سمگلڈ موبائل فون ہے اس کا طریقہ کار تیہ کر لیا گیا ہے اور اس سال کے آخر تک سمگلڈ فون جو ہیں وہ پاکستان میں کام نہیں کر پائیں گے وفاقی کابینہ کے فیصلے کے بعد پی ٹی اے ایکشن میں غیر ریجسٹرڈ موبائل فون اور ڈیوائسز بلوک کرنے کا فیصلہ بیس اکتوبر کے بعد تمام غیر ریجسٹرڈ موبائل فون ناکارہ ہو جائیں گے غیر قانونی ٹھیکے دینے اور پانچ سو پجاس غیر قانونی بھرتیوں کا الزام سابق وی سی پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران احتساب عدالت لاہور میں پیش مجاہد کامران دس روزہ جسمانی ریمانڈ پر ناب کے حوالے عدالت نے ریجسٹرار سمیت دیگر ملزمان کا ریمانڈ بھی دے دیا پاکستان اس ٹاک ایکشنج میں کاروبار کے آغاز پر منفی رجھان ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی آئی ایم ایکس سے رابطے کے بعد روپیہ کی قادر مستحکم ہونے لگی انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ ساٹھ پیسے سستا ہو گیا اور پسرور میں پولیس کا منشیات فروش کی گرفتاری کے لیے چھاپا فرار کی کوشش میں چھت سے چھلانگ لگانے والا ملزم جان سے گیا ورسہ کا ڈی ایس پی پسرور کے آفس کے سامنے لاش رکھ کر احتجاج پولیس اہلکاروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ موسیقی